نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ بشال کالگرا اور شوربات بڑی خبر کے ساتھ دلی دنگے کی چارٹ شیٹ سے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے آپ کو یاد ہے دلی میں فروری کے معینے میں جو ہنسہ ہوئی تھی دلی دنگے میں سرکار کا تختہ پلٹنے کی سازش تھی ہنسہ کر سماج میں بھے پھیلانا چاہتے تھے دنگائی سی اے اے ناغرکتہ قانون کے مددفع سرکار کو جھکانا تھا مقصد ٹرمپ کے دورے کے دوران امریکی راشتر پتی ٹرمپ کے دورے کے سمیں دنگا بھڑکا کر دیش کو بدنام کرنے کی سازش رچی گئی تھی یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروری معینے کی تصویریں ہیں جس وقت دلی میں ہنسہ ہوئی تھی توڑ پھوڑ آگزنی دنگے ہوئے تھے اسی دلی دنگے کی چارٹ شیٹ کے ذریعے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے دلی دنگے میں سرکار کا تختہ پلٹنے کی سازش تھی اور ہنسہ کے ذریعے سماج میں بھے پھیلانا چاہتے تھے دنگائی سی اے اے کے مددے پر ناغرکتہ کانون کے مددے پر سرکار کو جھکانا چاہتے تھے دنگائی یہ مقصد تھا کہ ناغرکتہ کانون کو لے کر سرکار پیچھے ہٹ جائے سرکار جھک جائے اور امریکی راشتر پتی ٹرمپ کا دورہ بھی اسی دوران بھارت میں ہو رہا تھا آپ کو یاد ہے پروری کے مہینے میں امریکی راشتر پتی ٹرمپ بھارت کے دورے پر تھے اور ٹرمپ کے دورے کے سمیں دنگا بھڑکا کر دیش کو بدنام کرنے کی یہ سازش رچی گئی تھی تو دنگے کا مقصد آپ کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ آپ صافدان رہ سکیں اور یہ جو آپریشن تختہ پلٹ ہے اسے ہم ڈیکوڈ کر رہے ہیں آپ کے لیے دلی دنگے کی چارچ شیٹ کے ذریعے یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے دلی کی گدی چھیننے کے لیے کیا یہ دنگا کیا گیا تھا دلی دنگے میں دیش ویروڈھی سازش کا خلاصہ سی اے اے کے ویروڈھ کے نام پر سرکار کا تختہ پلٹنے کا شریعہ یہ تصویریں آٹھ مہینے پرانی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو سازش رچی گئی تھی اس کا خلاصہ اب ہوا ہے دلی دنگے پر داخل چارشیٹ کے مطابق دنگائیوں نے دیش کی سرکار کو استھر کرنے کی کوشش کی تھی دنگائی دنگی کو جھلسا کر سی اے اے قانون پاس کروانے باری کیند سرکار کو چنوٹی دینا چاہتے تھے راش ویروڈھی طاقتیں دنیا کے سب سے بڑے لوگتنطر کی نی بھیلانا چاہتی تھی دنگائی سماج میں ڈر پھیرانا چاہتے تھے اسی مقصد سے انہوں نے دلی دنگے کی سازش رچی تھی اور اس کے لیے سی اے اے کو بہانہ بنایا تھا دلی پولس نے دلی دنگے کو لے کر دس ہزار کے پننوں سے ادھک چارشیٹ داخل کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دنگے کا پرائیو جک کس طرح دیش کو بدنام کرنا چاہتے تھے دنگائی ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے ایک تو دنیا میں بھارت کے چھوی کو خراب کرنا اور دوسرا سرکار کو سی اے اے کے مددے پر مات دینا اسی مقصد سے دنگے کی ٹائمنگ تیکی گئی تھی جب امریکی راشپتی جانلڈ ٹرم بھارت دورے پر آئے تھے اسی سمیں دلی میں دنگے کی آگ بھڑکانے کی سوچی سمجھی سازش جی گئی دنگائی چاہتے تھے کہ ہنسا اور ٹکراو اس حد تک ہو کہ سرکار گھبرا کر ناغریکتہ سنشودھن ویدھے کو واپس رینے پر مجبور ہو جائے لیکن سرکار نے سمیں رہتے دنگائیوں کے خلاف ایکشن لیا اور ان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا دلی میں ہنسا کے دوران دنگائیوں نے پیٹرول بم، آسیڈ اٹاک، چھڑ، تلوار چاکو، پتھر اور مرچی پاودر کا استعمال کیا تھا جانچ میں اس بات کا خلاصہ ہوا کہ ہنسا بھڑکانے کے لیے ہتیار اور دوسرے سازو سامان کو سنیوجد طریقے سے جمع کیا گیا تھا دلی میں اسی سار پروری کے آخر ہفتے میں سی اے اے ویرودھی دنگا بھڑک اٹھا جس میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی جان گئی اور سیکڑوں لوگ زخمی ہو گئے گیرو رپورٹ زی میڈیا تو دلی دنگے کی چارٹشیٹ سے یہ کیا جانکاریاں سامنے آئی ہیں اس سے کیا خلاصے ہو رہے ہیں دنگائیوں کا مقصد کیا تھا یہ سب سمجھانے کے لیے ہمارے سی ایوگی پرمود اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں پرمود چارٹشیٹ کے ذریعے جو بڑی بات سامنے آئی ہے یہ جو آپریشن تختہ پلٹ ہے اسے ہم درشکوں کے لیے ڈیکوڈ کر رہے ہیں کیا جانکاریاں سامنے آئی ہیں چارٹشیٹ سے بلکل جس طریقے سے سپیشل سیل نے انیسٹیگیشن میں پوری ڈیٹیج جو ہے وہ چارٹشیٹ میں رکھی ہے سترہ ہزار سے زیادہ کے پننے ہیں اس میں تیرہ جو وٹس ایپ گروپ بنے گئے تھے اور اسی وٹس ایپ گروپ کے ذریعے سب ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہے تھے اور یہ پہلے ہی تیہ ہو چکا تھا کہ جب امریکی راستپتی ڈونال ٹرمپ کا یہاں پہ بھارت دورہ ہوگا اس سمیہ کس طریقے سے دنگا کروانا ہے کیونکہ شفورہ جرگر اس نے اپنے خود میسیج میں یہ لکھاتا جب تک دنگا نہیں ہوگا تو ہماری آواز کوئی نہیں سنے گا پوری تیاری تھی اور یہ تھا کہ جب بھی بھارت میں امریکی راستپتی کا دورہ ہوگا اس سمیہ جو ہے سرکار کو جو ہے بھارت کی سرکار ہے اور جو پارٹی جو سی اے کا بل لے کے آئی تھی اس کو گھٹنوں پر لے کے آنا ہے تاکہ انتراشتے سر پر یہ معاملہ اٹھے اور لوگوں کو سرکشہ کی بھاونا پیدا ہو کہ بھارت سرکار ان کی رکشہ نہیں کر سکتی ہے اور ایسی کونسی باتیں سامنے آئی ہیں جو اب تک ہمیں نہیں پتا تھی دنگائیوں کے مقصد سے لے کر تیاری سے لے کر ڈانلڈ ٹرمپ کا دورہ اور کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو اب تک صاف نہیں ہو پائی تھی جو چارشیٹ نے بلکل صاف کر دی دیکھیں چارشیٹ میں پوری طریقے سے لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ ہوئی ہے اس کا ایگزیکیوشن ہوا ہے جب سب سے پہلے شاہین باگ پہ دھرنا پردرشن ہوا تھا اس کے بعد الگ الگ ورڈسیپ گروپ بنائے گئے تھے جس میں عمر خالید بھی تھا جس میں دلی پروٹس سپورٹ گروپ تھا اور جامیہ کے پور چاترے تھے جامیہ کے چاترے تھے اور جینیو کے چاترے تھے مسلم چاتروں کا ایک الگ گروپ بناتا تھا تو یہ اس پہ آپس میں موبائل ورڈسیپ گروپ پہ ہی آپس میں بات کر کے پوری پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے فنڈنگ کہاں سے ہونی ہے اور کس طریقے سے کس کا رول کیا ہوگا یہ پوری جو کھلاسہ ہے یہ جو سپیشل تیل کی چارٹ شیٹ ہے اس میں ہوا ہے کہ کس کس طریقے سے پورے بڈسیپ گروپ کی چیٹ ہے اسے نکالی گئی کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا اور کس طریقے سے کہ اگر جب بھارت میں امریکی راستری کا دورہ ہوتا ہے اس سمیں کس طریقے سے دنگا بھڑکانا ہے ہتیاروں کا استعمال کرنا ہے اور دنگا اس قدر بھلکانا ہے بلکل یہ آپریشن دختہ پلٹ کا پلان تھا لیکن یہ پلان کیسے ناکام ہو گیا یہ پرمود نے آپ کو جانکاری تھی بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ڈلی دنگے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بینگلورو دنگے کو لے کر بڑی خبر کیا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں بینگلورو دنگے کی جانچ اب NIA ریشتری جانچ ایجنسی کرے گی 11 اگست کی رات کو بینگلورو میں ہنسہ ہوئی تھی آپ کو یاد ہے 11 اگست کی رات کو بینگلورو میں ہنسہ ہوئی اس وقت کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں NIA نے بینگلورو ہنسہ کے معاملے میں کیس درج کیے آروپیوں کا آتنکیوں سے سمبند ہونے کے اور لے کر سپارش کی گئی تھی IG رینگ کے جو عدی کاری ہیں وہ اب جانچ کریں گے جیپال زیادہ جانکاری کے ساتھ ہے جیپال NIA کس انگل سے جانچ کر رہے ہیں دیکھیں یہ بینگلورو میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس کو لے کر کے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اس پورے دنگوں کے اندر میں کئی معاملے درج ہوئے تھے لیکن اس میں سے دو جو سب سے اہم معاملے ہیں اب ان کی جان جو ہے NIA کے سپرد کر دی گئی ہے کیونکہ جس وقت یہ دنگے ہوئے تھے اس داران اس میں اس دنگوں کے اندر میں لگاتار جو ہے SDPI اور PFI کا نام سامنے میں آ رہا تھا NIA کی طرف سے جو پریس پر گپتی جاری کی گئی ہے اس میں صاف طور پر کہا گیا ہے کہ 11 اگس کی رات 8 وجہ جس وقت بھاری بھیڑی کٹھا ہو کر کے اس وقت کے جو ویدھائک وہاں پر اکھنڈا شریف نواز مورتی تھے ان کے گھر کے باہر اگر ہو رہی تھی اس سے پہلے مجمبل پاشا جو کی SDPI کے ایک سکریہ سزے سے ہیں انہوں نے اپنے تمام SDPI کے کارے کرتاؤں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ میں انہوں نے ان کو بتایا تھا اپنے سیچے کو کہ اس بھیڑ کو انسٹیگیٹ کیا جائے یعنی بھیڑ کو اتنا انوادی بنا دیا جائے تاکہ وہ ہنسہ پہ اتارو ہو جائے اور لگ بھگ ویسا ہوا ہی اور اس کے اندر میں اب ان دو مام لوگ جانت جو ہے NIA کو جانت سوپی گئی ہے اور بینگلورو کو دہلانے والے اب ہوں گے بینکہ بہت بہت شکرہ جائے پارش زانکاری کے لئے موسیقی